اب خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں پیر محمد اجمل طیبی صاحب سیال کور سے تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر گفتگو فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام عبادہ اللہ اصطفاء وعلا آلی بہا صحابہ اجمعین امباد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْن آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سجد يا سجد يا رسول اللہ وعلا آلیك واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلا آلیك واصحابك يا نور اللہ اللہ تعالیٰ کی عمد و سناء کے بعد آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دروت و سلام عرض کرنے کے بعد مؤزز و محترم سامن حضرات واجب الاحترام اسٹیج کی زینت خلفائے ازام علمائی زبقار آج میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور سے مقدسہ کی اسپاک اور طیب محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی یقین جانے یہ درگاہیں یہ آستانیں یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہر وقت اللہ رب العالمین کا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے جس طرح آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر اللہ کے ولی کا اللہ کے دوست کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ کوئی عام جگہ نہیں یہ تو وہ آلہ حضرت گنجے گرم حضرت صاحب کرمہ والی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی ذات ہے کہ جو سلسلہ طریقت کی حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی افضل و آلہ مقام رکھتے ہیں اگر سلسلہ نصب دیکھا جائے تو پھر بھی افضل و آلہ مقام رکھتے ہیں میرا موضوع یہ تھا کہ اقیدہ اور نسبت جو کہ میرے اور آپ کی پیرو مرشد عزور بابا جی دامت برکاتم العالیہ نے بے شبار مرتبہ یہ خانکاہی نظام کے پانچ ستون میں سے اقیدہ اور نسبت جو یہ پہلا ستون ہے اور یہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ ہر کو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں صراط مستقیم پر ہوں اپنے طرف وہ رغبت دلاتا ہے لیکن ہم ہر ایک کو چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ پاک و ہند میں اسلام کا جھڑا لہرانے والی زواد جو ہیں وہ اولی اکرام بزرگان دین کی ساتھ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا داتا گنج بکش علی حجبیری رحمت اللہ اقیدہ کیا تھا ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ خاجہ خاجگان خاجہ مؤین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اقیدہ کیا تھا ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ حضور بابا فرید الدین کنج شکر رحمت اللہ اقیدہ کیا ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اعلی حضرت امام ربانی حضرت میاں شہر محمد شرکبر رحمت اللہ اقیدہ کیا ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ اقیدہ کیا ہے ان کا اقیدہ وہی اقیدہ ہے جو حضور سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا اقیدہ تھا وہی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدْ دِهْتَ دَوُ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اللہ نے ارشاد فرما پھر ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ایمان لائے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تو فرمایا پھر ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ہم پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان لاؤ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو مولہ کائنات علی المرتضٰ حیدر اکرار رضی اللہ عنہ جیسا ایمان لاؤ فرما اگر تیرا ایمان ان صحابہ اکرام اہل بیعت اطحار کے طرح تیرا ایمان اگر مل گیا تو فرمایا فقط دہت ادو تو تو کامیاب ہو جائے گا اس لیے کہ صحابہ اکرام وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابہ اکرام وہ ہدایت کی ستارے ہیں کسی ایک کا بھی دامن تھام لوگے تو فرمایا تم کامیاب ہو جائے گا فقد خلال بابا سجد وحیطت اللہ فلکم خطایا کم نے دیکھی تو سید جس پر حضرت موسیٰ علیہ وسلم حضرت حرون علیہ وسلم کے دروازے کے ساتھ نسبت ہے جو اس سے گزر جاتا ہے یہ کہے کہ ناغفر لکم خطایا کم کہ ہمارے گناہ معافرت و اللہ تباریک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ان کے لیے وہ دروازہ تھا لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل بیعت اطحار کی نسبت کو رکھا ہے جس طرح دروازے سے گزرنے والا اور یہ کہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ تباریک و تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا تھا اب اس امت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے جو اس نسل پاک سے اہل بیعت اطحار سے نسبت کو قائم کر لیتا ہے اللہ تباریک و تعالیٰ دنیا میں بھی اورا ختمی بس کو کامیابیوں عطا فرماتا ہے اور آلہ حضرت گنجے کرم رحمت اللہ تعالیٰ لے تو حسن حسین سیزہ دیتا تو عقیدہ عقیدہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو اصحاب رسول اور حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت اطحار کا عقیدہ ہے اور دیکھیں کہ یہ تمام علیہ کرم حضور گاندین کا عقیدہ کیا تھا عقیدہ وہی تھا جو اہل بیعت اطحار کا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ وہی ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ تھا جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قورن حضرت نے پوچھا ہے تو نسبت یہ نسبت ہی کی دوبارے ہیں آج یہ سارا جو پینڈال یہ مہک رہا ہے پھولوں کی طرح یہ سجا ہوا ہے تو یہ نسبت ہی کی وجہ تو ہے کہ ان کی نسبت ہم سب کی نسبت آلہ حضرت گنج کرم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے تو آج ہم اس پینڈال میں حاضر ہیں تو نسبت اگر سورہ کاف پڑے بیشمار قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں لیکن سورہ کاف پڑے تو اگر ایک کتے کے نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے ایک کتے کے نسبت اللہ کے بھنیوں کے ساتھ ہو جائے کتہ نجس ہے ناباگ ہے تو اب دیکھیں کہ علماء اکرام مفسرین نے کیا کہا صرف نسبت کی وجہ سے کہ اولیاء اکرام کا دامان اس نے نہیں چھوڑا تھا اس دامان نہ چھوڑنے کی وجہ سے اولیاء اکرام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسانی شکل عطا کر کے اس کو جنت عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں کہ اس انسان سے جس انسان کے دن میں اولیاء اکرام کی محبت نہیں ہے جس انسان وہ انسان ہی کیسا انسان ہے ایسے انسان کو تو انسان بھی نہیں انسان کہنا چاہیے اس چیز کا نام انسان نہیں ہے کہ دو ٹانگے ہوں دو ہاتھوں نہ نہ انسان انسانیت کا نام ہے دیکھو دیکھنے میں تو وہ ابو جہد بھی انسان تھا لیکن والعصر کہے کہ والعصر وہ کیا کہا اللہ والعصر تو وہ خسارے میں جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننا نہیں بے شر وہ دیکھنے میں انسان ہے اسی در آج کے دور بھی ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں انسان ہیں لیکن اولیہ کرم بزرگان دین کے ساتھ ان کی نسبت نہیں ہے ان سے پیار نہیں کرتے ان سے محبت نہیں رکھتے اولیہ کرم سے محبت نہیں ہے اور اہل بیعت تحار سے محبت کرنے والے نہیں ہیں اور جو عقیدہ اصحاب کرم علی مردوان تھا ان کے عقیدے کے مطابق انہی ہیں تو میں کہتا ہوں پھر وہ ایسے انسان انسان نہیں ہے اس انسان سے جو وہ کتا اچھا تھا جو کتا ہو کر بھی اس نے اللہ کے ولیوں سے پیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کال قیامت والدین اس کو جنت عطا فرمائے گا تو ایسے کتنے جانور ہیں جو نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا تو نسبت اگر اچھی ہوگی جس طرح میرے پیر بھائی کازب علی آپ فرما رہے تھے کہ حضرت امام فخر راضی رحمت اللہ علی کے والے سے دیکھ بہت بڑے آدمی مفسر قرآن تھی اگر نسبت نہ ہوتی تو شیطان تو گمراہ کر چکا تھا تو نسبت ہی تو تھی جس نے آگے ایمان بچا لے جائے تو آخر پر میں یہی دعوت دے رہا ہوں کہ جن کی کسی نہ کسی آستانے کے ساتھ نسبت ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے پیر مجھد فرماتے ہیں اگر عقیدہ بچانا چاہتے ہو اگر عقیدہ کو سلامت رکھنا چاہتے ہو اگر یہ چاہتے ہو جو ایمان اللہ رب العالم نے ہمیں عطا کیا ہے ایمان سلامت رکھ کر جانا چاہتے ہو تو پھر کسی نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بزرگ کے ساتھ نسبت کو قائم کر یہ نسبت یاد رکھے کل قیامت والدن اگر کہ مشکل وقت بھی آگیا حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے اس وقت پھر ایک شخص حاضر خدمت ہوگا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ کے ولی اے اللہ کے دوست آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں نے آپ کو ایک مرتبہ حضور کروایا تھا ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی والا پیالہ پیش کیا تھا ایک لمحے والی وہ نیکی جو ہے کل قیامت والدن اس کو قائم آئے گی اب وہ جس نے آلہ حضرت گنجے کرم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں حاضریہ ہوگا اور جس نے کئی سینکڑوں مرتبہ آستانے پہ حاضر خدمت ہوا ہوگا اور کئی مرتبہ اس نے یہاں کے آکے جھاڑو دیا ہوگا لنگل شریف کا کام کیا ہوگا اگر ایک مرتبہ پیال پانی پینانے سے وضو کروانے سے نجات مل سریدی ہے تو یہاں پر تو جو بار بار آتا ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالی آلہ حضرت گنجے کرم رحمت اللہ تعالیٰ لے کی نسبت بھی ہمیں ضرور فائدہ دے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ جو ہے آل سنت و جماعت کا اسی پر زندہ رہنے کی مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نسبت آلہ حضرت گنجے کرم رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اسی غلامی میں زندہ رہنے کی مرنے کی اور کل قیامت والدین ان کے غلاموں میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین